موسیقی 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 ادا کرتا ہوں کہ جو اس پینل پہ آکے سب کچھ یہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور آئی ہوپ کہ آپ نے بھی گانے کو انجوائے کیا ہوگا یہاں پر اور بھی فیملی سے آئیے ان سے مزے مزے کی بات دے کرتے ہیں اسلام علیکم نام کیا آپ کا ارم سجیل ارم کیا کرتی ہیں آپ ہاؤز وائف ہوں مطلب مرد ہیں آپ تو بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ سے لگتی نہیں ہے بس اسی کیا اس کا راست کیا ہے کچھ نہیں بس گھر میں کام شم کرتے ہیں اور بچوں کو سمال دے بس ٹائم ہی نہیں ملتا خود کے لیے تو بس اسی لیے بیزی جو ڈہتے ہیں ایسی ہیں کیا آپ کو ڈائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں کچھ خیال رکھتے ہیں میں جس ووک کرتے ہوں جس ووک کرتے ہیں زبردست اور کافی فٹ آپ مجھے لگ رہی ہے اور مجھے آپ سے یہ میں سوال پوچھوں گی آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی مووی کون سی تھی جو رلیز ہوئی تھی امی ایڈونٹ نو چلے میک اپ کے حوالے سے پوچھ لیتی ہوں آپ سے پاکستان کا تو نہیں ہے خیر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سی ایسا ملک ہے جو کہ میک اپ کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے ایڈنگ پاکستانی ہے جو زیادہ یہاں میں میک اپ کرتے ہیں ایڈر سے بھی ہوتا ہے باہر دوبائی چلے کیا شیئر کیا کریں سونگ آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے میرے دل میں یوں ہی رہنا میرے دل میں یوں ہی رہنا تم پیار پیار بن کے آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے زبردست اور یہ کس کے لئے تھا یہ میری ہزبنڈ کے لئے تھا تو ہزبنڈ ساتھ نہیں آیا آپ کے نہیں وہ اسٹرن ساتھ نہیں آیا کیا پاکستان میں ہوتے ہیں جی پاکستان میں ہوتے ہیں اور آئے ہوپ کہ آپ اس طرح سے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں لہوہر نیوز کی طرف سے آپ کے لئے پیارا ساہیے بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم لڑکیوں یہاں پہ گھوم رہی ہوں میں دیکھ رہی ہوں کافی گھوم رہی تھی آپ ادر ادر ہم ایکچلی نا ہماری کزن کی شادی ہے تو ہم اس کی شاپنگ کرنے کے لئے آئے ہیں تو اچھا اچھا ڈریس لیں گے ہم اور اچھا اچھا تیار ہوں گے یہی لڑکیوں کا شوک ہوتے ہیں لڑکیوں کی یہ شوک پہتا ہے خواہش پہتے ہیں اچھا ڈریس پہنے اچھا میک اپ ہو چلیں میک اپ سے مجھے آدھا سوال کر لیتی ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ایسا کون سا ملک ہے جو میک اپ پورڈکٹس کے حوالے سے بہت سادہ مشہور ہے فرانس جبردست اور مجھے بتائیں کیا شیئر کریں گے آپ ایکچلی نا یہ میری بہن کے آواز بہت اچھی ہے تو یہ دل دل پاکستان گانا چاہتی ہے اور یہ بہت محبے بتانا ہے تو کہتی ہے میں نے پاکستان کے لئے کچھ گانا ہے تو آج اسے موقع ملے تو میں چاہوں گا پہلے سے گانا بھی سنیں گے پہلے مجھے بتائیں آپ سسٹرز ہیں آپ جی جی ہم بہنے ہیں آپ کیا کرتی کیا ہیں میں پورٹھر ایم بی بیس میں ہوں سٹورنٹ سٹورنٹ ہے آپ لگنی رہی ہے اور آپ میں سیکنڈ ڈریر میں فرسٹر کا آج رزل تھا رزل تھا تو کیسا ہے آپ کا رزل فور نائنٹی سکس ہے بردست اور کنگراجولیشن آپ کو بہت بہت اور آگے کیا خواہش ہے دوکٹر انشاءاللہ دوکٹر بننے گی چلے آئیں ہوب کہ آپ کی خواہش پوری ہو تو کیا شیئر کریں گی آپ میں شیئر کروں گی کہ پیغام دے سکتی ہیں کسی کو چلے آپ تو نا دے گانا سکتی ہیں میں گانا نہیں پیغام دنے چاہتے ہوں تو اب دل دل پاکستان گیا چلے آپ تو دل دل ہاں یہ ایسی زمین اور آسمان ان کے سیوان جانا کہاں چلتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کاروان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان تینکیو بردست آپ کو کچھ یاد ہے ابھی تک نہیں میں تو کچھ نہیں کہنا چاہوں گی بس میں یہی کہوں گی کہ ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آپس میں اچھے طریقے سے رہیں اور اپنی جو ہے دلگوں کو احترام دے ان کی عزت کریں بردست اور اچھا پیغام ہے لہوڑن اس کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے پیارا سا یہ بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم اسلام کیا امام کیا آپ کا نسرین تو کیا کرتی کیا گھر پہ ہوتی ہیں گھر پہ ہوتی ہیں ہاؤس وائپ ہے جی ہاں تو آچھا مجھے بتائیں کیا کھانے میں کیا اچھا بنا لیتی ہیں کھانے میں تھی بریانی بنا لیتے ہیں وہ کباب بغیرہ بنا لیتے ہیں آپ سے سوال کر لیتی ہوں میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ایسا کون سا ملک ہے جس کے میک اپ جو پرڈکٹس ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہے میک اپ اس کا کونسی والے ڈھوپ کا کاشیب کا کراچی میں جو نہیں ملک کا نام بتانا ہے آپ نے جس کا میک اپ بہت مشہور ہے ملک ملک کا نام بتانا ہے ملک کا نام بتانا ہے دبائی کا یہ کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے یہ آپ نے جواب دینا ہے میں تو آپ سے سوال کروں دبائی کا چلے کیا شیئر کریں گے آپ شیئر کروں گے گانا چھوٹا سنا دیں بھول میں بیجوں دل یہ کرتا ہے بڑھ تیرا پتا معلوم نہیں معلوم نہیں بہت شکریہ آپ اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹھیک ہو آپ کیا کرتے کیا شیئر کر دیں شیئر کر دیں تو نام کیا آپ کا حسین کیا نمی آپ کا حسین حسین تو حسین کونسی کلاس میں پڑھتے ہو پرپ پرپ کلاس میں پڑھتے ہیں تو سر میں آپ سے سوال کروں گی آپ نے بتانا ہے مجھے کہ پاکستان میں پہلی مووی جو تھی وہ کون سی تھی پاکستان کی مووی نہیں دیکھتا موویز نہیں دیکھتے چلیں اور کچھ اور کریں گے آپ جی کیا کرتے کیا میں اپنا زراد کا کام کرتا ہوں زراد کا زراد کا کام کرتے ہیں چلیں پھر آپ دس دفعہ کہہ دیں عبدالگولگپنگم میں نہیں کہہ سکتا یہ کیوں نہیں کہہ سکتا یہ چلیں جب کیا کریں گے آپ عبدالگولپنگپنگم عبدالگولپنگپنگپنگپنگپنگپنگپنگپنگپنگپنگپنپپنڈہ ہے ای نبی پیار نبی سنت تری دنیا او دی ای نبی پیار نبی سنت تری دنیا او دی تو ہی شفاعت کیاما ای رحمت اللی اللہ لامی ای نبی پیار نبی ماشاءاللہ اور جزا کرلہ لاہورنش کی طرف سے آپ کے لیے پیار آس آئیے گفٹ ٹیمپ پر ہے کیوں توفہ نہیں لینا اتنی جلدی ہے آپ کو بہت شکریہ آپ کا اور آگے بڑھتے ہیں یہاں پر اور بھی ویملیز موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام کیا آپ کا احمد شہزاد تو احمد کیا کرتے ہیں میں جوب کرتا ہوں جوب کرتے ہیں تو سوال پوچھوں گے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ایسی کونسی کنٹری ایسا کونسا ملک ہے جس کا میک اپ جو بہت زیادہ مشہور ہے میک اپ جو پروڈکٹس ہیں سانو پتہ ہی نہیں میک اپ کی تہیگہ دی نہیں ہی تو دس سالی فکر دیدگان تو جو لائے دی یہ لگاتے تو ہیں سانو ہی اتنا پتہ ہے ہمیں رنگا مشہور ہے مارے ملے میں آنجی آنج بالکل ہے سی تو یہ بھی نہیں پتہ کہ کب جو پہلی ہے پاکستان میں مووی جو ریلیز ہوئی تھے ایڈیاسی سامیدار ہوتے تھے میں چیف جسٹیف لگاؤں نصیت تھے چیف جسٹیس نے بھی نہیں پتہ ہوتا ہے چیف جسٹیس نے بھی نہیں پتہ ہوتا ہے میں خوفیہ کرنا رکھ نہیں سی نال چلے سب بردست چلے پھر دس دفعہ کہہ دے ابدل گول گپنگم یہاں ایوی کہہ رہے ہیں کہہ بھی نہیں ہوتا ابدل تنال کو انے گپنگم اچھا گپا دم ایک وری پیر کہہ دے ابدل گول گپنگم ابدل گول گتمم شدمم تیمم ابدل گول گپنگم دس دفعہ کہہ نا اپنے چھڑو پر تسی کوئی خور کلو پچھو پتلی لڑکی تے لکڑی پتلی لکڑی پتلی تے پتلی لکڑی پتلی لکڑی تے لکڑی پتلی لکڑی زبر زبر سمجھ جائی سمجھ جائی چلو شیر کی کروگے شیر میں تانور دال معش ریسی بھی شیر کرنا ورنا کی شیر کرنا دانا سم لوگ تے گانا پیشی ری کارید ہے اچھا سوری شیر میں گھر میں دال ماش ہے کورما تو نہیں شیر شاہری جو ہوتی ہے وہی شیر ہوتا ہے اکسر بندہ ہوتا جائے وہ شیر کار دینے جانے نالی ہانی داد سبزی مرگا چنے میں سمجھے او کام کچھ پچندے نہیں نہیں میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کچھ کہیں گے کچھ آپ کہنا پسند کریں گے بلکل میں گانا سنا دکتا ہوں آپ چلے امید ہے کہ آپ گانا اچھا سنا دے ویسے تو کچھ آپ نے کیا نہیں ہو ایک دن محبت اوڑ کر ایک دن گلی کے موڑ پر تیری ہتھیلی پر لکھوں میرا نام تیرے نام پر پھر تو تکلف چھوڑ کے پھر تو چورا کر کے نظر رکھے نہ میرے کاندھے پہ سہ زندگی ہو کچھ تو بتا زندگی ہو اپنا پتا زندگی ہوتاروں بھری ایک رات میں تیرے خط پڑیں گے ساتھ میں کورا جو پنا رہ گیا ایک کانپ تیسے ہاتھ میں تھوڑی شکایت کر نہ توں تھوڑی شکایت میں کروں نہ راز نہ ہو مجھ سے تو زندگی ہو کچھ تو بتا زندگی ہو اپنا پتا زندگی اور لوہرنیوز کی طرف سے آپ کے لیے پیارا سائی یہ گفت ہے چلے بہت چکرے آپ کا اور آئی ہوپ کہ آپ نے اس گانے کو انجوائے کیا ہوگا لیبرٹی میں موجود ہوں اور یہاں پڑھائی ہم فیبنی سے مزے مزے کی باتیں کر رہے ہیں کچھ ان سے انٹرسٹنگ سوالات بھی کیے ہیں تو اب چھوٹی سی بریک بنتی آپ کئی مجھ جائے گا سٹے بیٹ میں موسیقی 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 میرا نام زائد اکبال ہے تو زائد صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں بزنس کرتا ہوں بکس کا میری اردو بزار میں دکان ہے شاپ ہے بکس کا کام کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو کافی انفرمیشن ہوگی بکس کے بارے میں؟ ہاں جی انشاءاللہ تعالی اسلامی بکس وغیرہ زیادہ اس کے علاوہ اون لائن بھی ہم کام کرتے ہیں ہماری بکس مختلف پاکستان میں جاتی ہیں بکس پڑتے بھی ہیں؟ ہاں جی پڑتا ہوں تھوڑی بہت پڑتا ہوں تھوڑی بہت پڑتے ہیں بکس تو ابھی تک مجھے بتا ہے کونسی بک آپ نے پڑھی ہے جو آپ کو بہت اچھی لگے انفرمیٹیو لگی ہے؟ بیش مار بکس پڑھی ہیں اسلامی بکس وغیرہ مطالب پاکستان تاریخ کی اس طرح ساری پڑھتے ہیں ہیسٹری کی زیادہ پڑھتے ہیں یہ زیادہ ہیسٹری بھی ہے چلے آپ سے سوال میں کر لیتی ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کوئی آئیڈیا نہیں ہے چلے آپ کہہ دیں ٹین ٹائمز عبدالگول گپانگا عبدالگول گپانگا عبدالگول گپانگا عبدالگول گپانگا عبدالگول گپانگا درز دفع کہنے آپ نے عبدالگول گپانگا عبدالگول گپانگا عبدالگول گپانگا عبدالگول گپانگا عبدالگول گپانگا کیا شیئر کیا کریں گا میں نات پڑھوں گا موسیقی سبح ازل ہے تیری تجلی سے فیضی یا چوما ہے کود سیاں نے تیرے آ ستانی کو تھامی ہے آسمانے جھک کر تیری رکا موسیقی 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 اچھی بات ہے تو آپ کھاتے پیتے نہیں ہے کھاتے ہیں ایک بندے کا دوسروں کے کھاتے ہو نا پیسے اس لئے لگتے نہیں ہیں ہاں وہی میں سوچ رہا اپنے اپنے کھایا کرو نا اپنے نہیں میں کھاتا وہ جوڑ لیتا ہوں وہ جوڑ لیتے ہو تو ابھی تک کتنے جوڑے ہیں پیسے ابھی دائی سو پچاس روپے ہو گئے ہیں دائی سو پچاس کتنے ہوتے ہیں تین سو ٹوٹل چلے تین سو روپے آپ نے جوڑ لیتے ہیں جی جی کیا لگتے آپ کو تین سو میں کیا کچھ آ سکتا ہے تین سو میں شوز لے لوں گا ایک لندے سے اچھے سے تین سو میں کونسے شوز ملتے ہیں لندے سے ملتے ہیں ویزر کریں جا کے ذرا لندہ اب یہ بہت مہنگ ہے نہیں نہیں سسنا کرا لیتے ہیں بارگنگ آتی ہیں اچھا چلے مجھے بتایا جتنے آپ فلم ہی لگ رہے ہیں مجھے تو مجھے لگتے ہیں اس کا تو جواب آپ کو بتا ہوگا مجھے بتا ہے کہ پاکستان نے پاکستان میں ایسی کون سی پہلی مووی تھی جو ریلیز ہوئی تھی میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں آپ کیوں میرے سے پوچھیں گے ہوسٹ میں ہیں میں آپ سے سوال پوچھوں اچھا آپ پوچھو گے آپ کو ہمیں جواب دینا نہیں جواب نہیں ہمیں آتا نہیں آتا آپ کو اچھا سوال آتا ہے بس ایرسے سوڈنٹ ہوتے ہیں نکم میں چلے سوال پوچھیں گے چلے چلے مجھے بتا ہے آپ نے دس دفعہ کہنا ہے عبدالگول گپنگم عبدالگول گپنگم عبدالگول گپنگم دس دفعہ کہنا ہے you have to say fastly عبدالگول گپنگم عبدالگول گپنگم عبدالگول گپنگم گپنگم بکمم چلے میرا سوال جدرے ایفیشنٹ ہوگا ہے یہاں پر آگے پدھا چلتا ہے کتنے ایفیشنٹ ہیں چلے میں سوال پوچھتا ہوں آپ جواب دیں مجھے 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 کیا شیئر کہنے گا جی کیا ہمارے سارے کچھ سنائیں گے ہمیں گانا کچھ سناد کچھ بھی گانا سنو آزے تم چلے جی گانا سنو دیکھ لیتے ہیں آپ کتنے ایفیشنٹ ہیں جی مہاااں جے میں نہیں تیرے کولتے پھر کون ہوئے گا روح مری تڑپے گی جانی دل بھی روئے گا میرا بھی جی نہیں لگدا تو دل وچ مر جاؤ سجنہ میں پاگل ہو جانا میں بھی تیک ہو جانا جے تیری میرے ٹوٹگی ہائیوے رب بھی روئے گا جے میں نہیں تیرے کولتے پھر کون ہوئے گا تو منزل تے میرا ہو سکتے نہیں جدہ تیلہ آئی نیوز کے طرف سے آپ کو یہ پیارا سام گفت دے دیتے ہیں ہمارے پاکستان کو ایسے بھی ایسے فنکاروں کی بہت ضرورت ہے جی جی چلیں زبردارست اور بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام کیا آپ کا جشوہ کیا نمی آپ کا جشوہ جشوہ واو تو کیا مطلب کیا ہے اس کا اس کا مطلب ہے جشوہ جشوہ کا مطلب جشوہ ہے تو کیا کرتے کیا ہوا یہاں جوتا سیل میں ہیں جوتا بیشتا ہوں دے اچھا تو پڑھتے نہیں ہوں پڑھتا بھی ہوں پڑھتے بھی ہوں تو کون سی کلاس میں پڑھتے ہوں ون میں ون کلاس میں پڑھتے ہوں تو کیا آگے خواہش ہے پڑھنے کی جی جی پہ تو مجھے بتاؤ کچھ کیا ہمیں سناوگے گانا ایکس داؤں گا چلے یہ لمائے مہتر جائے گا بیچڑھنا مبارک بیچڑھ جائے گا کبھی کبھی یہ مجھے رولا ہے کبھی کبھی یہ زت ستا ہے بہت شکریہ آپ کا اور لہور نے اس کی طرف سے آپ کے لیے پیارا سا یہ گفت ٹیمپر ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم سلام سر کیا نام کیا آپ کا شباس خان شباس خان تو کہاں سے آپ لاہور کی لاہور کی رہنے والے ہیں تو کیا کرتے کیا کپڑے کا کام کپڑے کا کام کرتے ہیں آپ تو کیسا جارہا پڑھا شکر اللہ کا پہلا صحیح تھا اب تھوڑا نورمل ہے اب نورمل ہے تو آپ سے سوال کروں گے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ پاکستان میں پہلی کون سی مووی تھی جو ریلیز ہوئی تھی مووی اس کا شوق نہیں یہ میں نہیں بتا چلیں اور ٹین ٹائمز آپ نے کہنا پتلی لڑکی لکڑی پتلی دس دفعہ پتلی لڑکی بہت زیادہ مشکل ہے پتلی لڑکی لکڑی پتلی پتلی لڑکی لکڑی پتلی پتلی لڑکی لڑکڑی پتلی لڑکڑی پتلی لڑکڑی پتلی لڑکڑی چھرے کیا سنائیں گے آپ شیئر کریں گے کچھ پشتوں میں کچھ بھی سنا سکتے پشتوں میں کیا اپنا چختے چختے گلستے گلز گلزار لرم پلارت دی دعوی چیز صرف شاباز لرم اپنے باپ کو کہے کہ میں صرف شباز کو چاہتا ہوں بس یہ شہر میں پرسی اور پشتوں میں ایک شہر میں نے یہ کس کے لیے تھا یہ اپنے مشہر کے لیے آپ کے اپنی مشہر کے لیے مشہر ہوتی کہاں پہ دور ہے یہاں سے مدلب افغانستان میں میں ادھر ہوں افغانستان میں ہوتی ہے تو چلے جائیں گے آپ افغانستان ہمارے لیے تو اپنا گھر ہے آنا جانا آنا جانا ہے مدلب آپ نے ادھر بھی رہتے ہیں کچھ رشتہ دار مامو بھی ادھر ہے ہمارے پیدائش ادھر ہوا ہے غلطی سے غلطی سے آپ کی پیدائش ادھر ہو گیا لور میں تو آپ نے مجھے یہ بتانے کہ آپ پھر رابطہ شابتہ ہوتا ہے اس سے رابطہ ہوتا ہے کبھی کبھی اب اس کا بھی شادی اس کے بھی بچے ہوگی ہمارے بھی تین بچے ہوگئے لیکن پھر بھی کبھی کبھی ملاقات ہوتے جب ہمیں مامو کے گھر جانا ہو یا ادھر شادی بھیا ہو یا کوئی فودگی ہو اگوانستان میں تب ملاقات ہوتے ہیں اچھا ان کی شادی ہو گئی ہے اور آپ کی بھی شادی ہو گئی ہے جی جی ابھی بھی پیار زوہ برقرار ہے دل میں دل سے تو بیوی اگر آپ بیوی نے دیکھ لیا تو وہ تو اس کو پتہ ہے پورے ہمارے فیملی کو پتہ ہے کہ یہ ادھر جاتا رہتا تھا اچھا تو وہ کر لیتے ہیں بردار جی ہمارے پشتوں میں ہوتا ہے مطلب ہمارے اٹھتے جو ہے نا گھر کے اندر ہوتے سیف ہوتے جیسے خاون کی خوشی ہے تو اس میں وہ راضی ہوتے بردار اور لاہورنیس کے طرف سے آپ کے لیے پیارا سا یہ گفٹ ٹائم پر ہے بہت شکریہ آپ ناظرین میں یہاں پر لیوٹی میں موجود ہوں اور یہاں پر آئے فیملی سے ہم کر رہے ہیں چٹ چٹ اور مستی اور حلہ گلا بھی تو کہیں مچ آئے گا اب میں نے ساتھ رہے گا وقت ہوا ایک چھوٹ سی بریکاسٹ ہے ویڈ می ویلکم بیک اور یہاں پر آئے فیملی سے ہم کریں گے اب کپ شب اور آگے گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے اور کچھ جانیں گے ان کے بارے میں تو آئیے آپ کو دیرنی کرواتے اور بات کریں اسلام علیکم کیا ہے نام کیا آپ کا میرا نام ماری ہے ماریہ کیا کرتی آپ ہوس وائپ ماشہاللہ سی اور کتنے بچے ہیں آپ کے میری ایک بیٹی ہے ایک بیٹی ہے آپ کی تو کتنی اس کی ایچ ہے چودہ سال چودہ سال کے ماشہاللہ سے تو کتنا عرصے ہوگی آپ کی شادی کو اٹھارہ سال اٹھارہ سال ماشہاللہ سے تو Holiday کمیس کم کہا کرتے ہیں آپ میرے هزبند ویزا کنسلٹن ہے ویزا کنسلٹن ہے زبردست تو یا پاکستان میں ہی têm یہ سنٹرل پرک میں ہوتے ہیں صحیح تو آپ سے سوال کروں گی تو میک اپ کے حوالے سے کروں گی آپ سے سوال آپ نے مجھے بتانا ہے ایسا کون سا ملک ہے جس کا میک اپ جو بہت زیادہ مشہور ہے میک اپ جو پروڈکس ہوتی ہے امریکہ کینیڈا نائی مجھے کچھ بھی نہیں بتا مجھے بتا دیں کہ پاکستان میں پہلی مووی جو ہے وہ کون سی تھی اللہ اتنی ہوا پرانی بھی نہیں ہے جتنے سوال پرانے پوچھ رہی ہیں کیوں آسان سا پوچھے ہیں نا یہ دونوں آسان تھے چلے مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے کس چیز سے آتے ہیں سپورٹس میں پتہ نہیں پوچھے کیا شیئر کریں گے آپ میں بریانی کی ریسپی شیئر کروں گے جی بتا دیں میری میری بریانی بناتی ہوں سب سے پہلے آپ پیاز برون کریں پھر اس میں درگ لسن ڈال لیں پھر چکن ڈال لیں اچھی طرح اس کو بھون کے بعد میں آپ اس میں سارے مسالے ڈال کے تھوڑی دیر اس کو دم لگا دیں چاویل وائل کریں اور اس کو تیہ لگا دیں بس بردست اور ہسپنڈ کو کیا اچھا بنا کے کھلا بریانی بناتی ہوں بہت زیادہ آئیے کسی دن میرے سینٹر پاک آپ کو کھلاتی ہوں تینکیو سو مجھ میں ضرور آؤں گے بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے میری اتنی زیادہ تعلیفیں بھی کیے تینکیو آپ کے لئے پیارا سرے گفت ٹیمپر ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم جی وائی اسلام سر کیا نام کیا آپ کا محمد سلیم اور آپ کا صفیہ مسر سلیم تو سر کیا کرتے کیا میں بینک میں جوب کرتا ہوں بینک میں جوب کرتے ہیں آپ اور آپ ہاؤس پارے ہیں تو کیا مجھے ریلیشنشپ کے آپ کا جی میاں بی بھی ہوں ٹھیک ہے کپل ہے آپ کا تو کتنا عرصہ ہوگا آپ کی شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے اور کتنے بچے آپ کے چار چار بچے آپ کے بچے بھی بہت بڑے ہوں گے شادی شدہ دو نادی بھی ہے زبردست تو آپ مجھے بتائیں آپ سے سوال کروں گی پہلے ٹھیک ہے آپ نے مجھے بتانے ہے کہ پاکستان میں پہلی مووی کون سی تھی جو ریلیز ہوئی تھی کوئی آئیٹیا نہیں ہے چلے یہی بتا دیں پاکستان جو امریکہ سے کس چیز میں آگے جھوٹ بولنے میں ہاں ایسے زبردست بیسے یہ اس کا جواب نہیں تھا اور کچھ شیئر کریں کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں آپ پوچھیں چیز کوئی سکتے ہیں چلے مجھے بتائیں آپ ان کی جو اچھی عادت آپ کو کون سی لگتے ہیں سب سے اچھی عادت وہ ایسا ہے کہ میں اگر نراض ہو جائوں زیادہ تر میں ہی نراض ہو جائیں تو میں منا لیتی ہیں یہ آپ کو اچھی لگتے ہیں کوئی ایسی عادت بتائیں جو بہت آپ کو ایریٹیٹنگ لگتی ہو ان کی لیٹ ہو جاتے ہیں آفیسے یا فون بیزی ہو اکثر فون بیزی جو نا جھگڑا ہو جاتا ہے کہ فون بیزی تھا آپ کا اور آپ کو کیا اچھی لگتے ہیں ان کی آدت مجھے یہ اچھا لگتا ہے گھر کے صحیح کام کرتے ہیں سیر گھر کے صحیح بیزی بچوں کو صحیح گایڈ کرتے ہیں ہر کو تو صحیح چلاتے ہیں آپ کے ساتھ مجھے بتائینا کہ آپ کو ان کی آدتوں سے اچھی لگتا ہے کتنے کرنگ ہیں کتنے Landes؟ یہ اچھا لگتا ہے یہ مجھے ساتھ لے کے کہتے گونے پھرنے چاہے میں کہتی ہوں نہیں جائے یہ کہتا کہ جائے آپ کو گھماتے ہیں پھر آتے ہیں تو شاپنگ پھرواتے ہیں شاپنگ پھرواتے ہیں سب کچھ کراتے ہیں پھر تو اچھی باتیں خوش ہونا چاہتے ہیں خوش ہوتی ہوں اور مجھ کو ایسی عادت بتائے جو آپ بہت بری لگتی ہو آپ کو بہت بری لگتی ہے مجھے فون پر لگے رہتے ہیں ہاں جی مجھے اچھا نہیں لگتا ہیتنا جانا پھون پر سر پر کچھ آپ ان کو گنگناہ دے کچھ ان کے لیے دل لگایا تھا دل لگی کے لیے بن گیا روگ زندگی کے لیے یہ ان کے لیے تھا وہ گئنے روگ لگیا میں نہیں نہیں روگ لگتا میرے سے نہیں روگ لگتا ان کو چلے اب کچھ آپ بھی ان کو اچھا سنا دے انہوں نے تو روگ والا سنا ہے نا ہم نے پیار والا سنا ہے نہیں مجھے نہیں نہیں میں نہیں سنا ہوں گی میں اچھے بناتی ہوں میں رات کو پائے رکھ دیتی ہوں میں مسالے گرم مسالہ دھنیا سابت ڈال کے میرے مسالہ سارا رات کو میں ہلکی آنچ پر رکھ دیتی صبح کو ہم ناشتہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کو سب کو بہت اچھے لگتے ہیں پائے سب سے اچھے لگتے ہیں میرے پائے بنے میں اچھے لگتے ہیں زبردست اور سر آپ واقعی پائے یا اچھے لگتے ہیں جی جی بلکل کھانا ماشرہ سب کھانا چھبلاتی ہیں بردست اور اسی طرح آپ خوش رہے ہیں اور خوشیاں بانٹے بہت اچھا لگے آپ سے بات کر کے اور لہن اس کی طرف سے آپ کے لیے پیار آس آئیے گفٹ ہیم پر بھی ہے بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم السلام کیا نام کیا آپ کا میرا نام میسیز ندیم اور آپ کیسے ہیں الحمدللہ اور کیا کرتے کیا میں سٹڑی کرتا ہوں پہلے مجھے اپنا نام بتایا نام کیا آپ محمد مکرم مکرم ماشاءاللہ سے اور میرے نیفی ان کا نام بھی مکرم ہے اور وہ تو بہت زیادہ نوٹی ہے مکرم آپ کیسے ہیں یہ نوٹی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت نوٹی ہے بہت نوٹی ہے مطلب نام کا ایفیکٹ ہوتا ہے ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ظاہر ہے بھی اور مجھے بتائیں کیا شوق ہے آپ کو کیا خواہشات کیا آپ کی میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں پائلٹ بننا چاہتے ہیں زبردست اور پائلٹ بننے کے لیے دل بھی تو بہت بڑا چاہیے ہوتا ہے جی ہے اتنا بڑا دی ہے زبردست اور کیا شیئر کیا تریں گے آپ پوائم سناو مونچی باز کے ساتھ ایک دو تین چڑھ آو میاں کا بیٹھے پانچ سنو ہماری بات آر نوڈت بات ہماری بس بس لہور زندہ بات لہور زندہ بات آپ آئے کہاں سے ہیں لہور سے آئے بہاور پور سے بہاور پور سے آئے ہیں تو کیا لگتا کیا آپ کا یہ ہے یہ میرا بھانجا بہن کا بیٹا ہے یہ اچھا بہن کا بیٹا ہے اوکے اور مجھے بتائیں آپ کیا کھانے میں کیا اچھا بناتے ہیں ہم بریانی بریانی ہے جب وہ لہوریوں کی وہ ایک سوگات ہے بریانی جس سے بچو بریانی مجھے اچھی آتی ہے یعنی ماشاءاللہ یہ لہور میں آئے ہیں اور ان کو بہت اچھا لگا لہور میں پھرنا اور لبلٹی وی دیکھنی تھی انہوں نے لبلٹی وی دیکھی ہے آپ بتاؤنا کیا لہور میں کیا اچھا لگا آپ کو ہم اتنے پارک گم لیں ہم اتنا ہوتا ہے اچھا تو خالہ نے پھر پارک کافی زیادہ دکھانے ہیں یس خالہوں کا پیار تو ویسے بہت زیادہ آتا ہے لہور زندہ بات اور پاکستان زندہ بات اور آپ لہور میں آئے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ لہور نیوز کی طرف سے آپ کو تحفہ نہ دیا جائے تو یہ لہور نیوز کی طرف سے آپ کے لئے پیارا سا یہ گفت چیمپن بہت شکریہ آپ کا اسلام میں کھوں لڑکے کیا نام کیا آپ کا اسد تو اسد کافے گھوم پھر رہے ہیں آپ بس لہور اچھا لگتا لہور شہر یہ ایسا تو کہاں رہتے ہیں ہم رہتے ہیں گل بک تھری مکہ کلومی تو کیسا ہے لاہور میں لاہور ہی ہیں آپ جی لاہور میں ہی ہیں چلے اور مجھے بتائیں آپ کرتے کیا میں وینڈر مزان بینک ہوں سعید زبردست اور آپ سے سوال کروں گی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ایسی کونسی چیز ہے ٹھیک ہے جو کہ پاکستان جو پاکستان کی تھی جو ریلیز ہی پاکستان ہی رانگیا چلے آپ نے کہنا ہے پتلی لڑکی لکڑی پتلی پتلی لڑکی پتلی لکڑی اتنا سوچ کے پتلی لڑکی پتلی لکڑی پتلی لڑکی چلیں مجھے بتا ہے کیا شیئر کیا کریں گے سانگز چلیں یہ چاند تارے پھول شبنم تم سے اچھا کون ہے کوئی رت ہو کوئی موسم تم سے اچھا کون ہے میرا دل کہتا ہے جانم تم سے اچھا کون ہے چاند تارے پھول شبنم تم سے اچھا کون ہے یہ کس کے لئے تھا یہ میسیز کے لئے اچھا میسیز کے لئے تھا سلے آئی ہوپ کہ آپ کی میسیز دیکھیں اور خوش ہوں جی بہت شکریہ آپ کا لہار نیوز کی طرف سے آپ کی لئے پیارا سا یہ گفٹ ٹیم پر ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین میں یہاں پر لیبرٹی مارکٹ میں موجود تھی اور میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے مجھے تو بہت اچھا لگا ہے یہاں پر آئی فیملی سے میں نے کی ہے مستی مستی اور ان سے کچھ ہم نے دلچسپ سوالات بھی کیے اور کچھ ہلا گھلا بھی کیا کچھ ہم نے گانے بھی سنے اور ناتے بھی سنی ہم نے اور یہاں پر آئی فیملی سے ہم نے کی کچھ مزے مزے کی باتیں اور ان کی خواہشات کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی تو میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور بہت شکریہ آپ کے دعاوں کا آپ کے فیڈبیک کا اسی طرح سے میرے پروگرام کو آپ پسند کرتے رہیں یہ آپ کا اپنا شو ہے اور جمعرات سے اتوار تک دیکھنا مد بولیے گا ب میں نے پہلا سوال شامل کیا تھا آج کیسا کونسا ملک ہے جس کا میک اپ جو ہے میک اپ پروڈکس بہت زیادہ مشہور ہیں اور وہ ملک تھا فرانس اور جبکہ اور اس ملک کا نام تھا فرانس اور جبکہ دوسرا سوال میں نے یہ کیا تھا کہ پاکستان میں پہلی مووی کونسی تھی پاکستان کی پہلی مووی کونسی تھی اور اس کا جواب یہ تھا تیری یاد تو بہت شکریہ آپ کی دعاوں کا آپ کے فیڈبیک آپ کے اچھے اچھے کومنٹس کا اسی طرح سے میرے شو کو پسند کرتے رہ اور ہم اس طرح سے اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا اور اس پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت کیپ لاوونگ کیپ واچنگ می اللہ حافظ